پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کو نوک قدرسہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقالل کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حد میں کر گزرو اور مجھے محلت نہ دو اور اگر تم نے مو پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معافظہ نہیں مانگا میرا معافظہ تو خدا کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہم لیکن ان لوگوں نے ان کی تقصیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو توفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرب کر دیا تو دیکھ لو کہ جو لوگ درائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا پھر نوہ کے بعد ہم نے اور پیلمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تقصیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے پیلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حالون کو اپنی نشانیاں دے کر فیراؤن اور اس کے سردانوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے گے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور فیراؤن نے حکم دیا کہ سب کاملے فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لانچیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے خدا اس کو ابھی نیستو نابود کر دے گا خدا شریروں کے کام سمارا نہیں کرتا اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہ گال برا ہی مانے تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فیراؤن اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آوت میں نہ بھسا دے اور فیراؤن ملک میں متقبر و متغلب اور قبر و کفر میں حد سے پڑا ہوا تھا اور موسیٰ نے کہا کہ قوم اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وہی دل جی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناو اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فیراؤن اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و پرگ اور مال و زردے رکھا ہے اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دیں اور ان کے دنوں کو سخت کر دیں کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذابِ علیم نہ دیکھیں خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے اقلوں کے رستے نہ چلنا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فیراؤن اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تاقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرب کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لائیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کی سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تُو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تُو پشنوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو اندہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تقسیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حق میں عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے گی جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے زلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فواہد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کو خدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان دائے اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و زلت کی نجاست ڈالتا ہے ان کو فار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور سمین میں کیا کیا کچھ ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور دراؤے کچھ کام نہیں آتے سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکی ہیں اسی طرح کی دنوں کی یہ منتظر ہیں کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہی ہیں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوائے عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پہروی کیے جاؤ اور مشرقوں میں ہر کس نہ ہوں اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ پھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے اگر ایسا کروگے تو ظالموں میں ہو جاؤ اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیر پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردکار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے علیہ اللہ علیہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدا حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متائے نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں فیامت کے بڑے دن کے عذاب کرتا رہے تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھو یہ اپنے سینوں کو دورا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپچ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے وہ تو دنوں تک کی باتوں سے آگا ہے اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمہ ہے وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آسمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور اگر ایک مدتے موئین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہیں دیکھو جس روز وہ ان پر وعدے ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزہ کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزا چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل میں کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کر کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو اور خدا ہر چیز کا نگے پان ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی دس صورتیں بنا لاؤ اور خدا کے سوا جس کو بنا سکتے ہو بلا بھی لو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے عامال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تعلقی نہیں کی جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کی سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد اور جو کچھوں کرتے رہے سب زائع ہوا دھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں داتے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ اقترا کرے ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کی جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لانت ہے جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں گجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدتِ کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے یہی ہیں جنہوں نے اپنے دعی خسارے میں جالا اور جو کچھ وہ افترہ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عملیں نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے آجزی کی یہی صاحبِ جنت ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے دونوں فرقوں یعنی کافر و محمد کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرہ ہو اور ایک دیکھتا سنتا بھلا دونوں کا حال یقصہ ہو سکتا ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں اور ہم نے نوہ کو ان کی قوم کی طرف پھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر در سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت عذابِ علیم کا خوف ہے تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروب وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجہ کی ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کے طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخش ہو رہے ہو اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و سر کا خواہان نہیں ہوں میرا صلاح تو خدا کے ذمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو اور پھر آدران ملد اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کیلئے کون میری مدد کر سکتا ہے بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقالت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی آمال کی جزائے نیک نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے چھگڑا تو کیا اور چھگڑا بھی بہت کیا لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں دراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو نوح نے کہا کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف دوٹ کر جانا ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے کہتو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بریز زمہ ہوں اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہارے عوم میں جو لوگ ایمان لا چکے لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناو اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دی جائیں گے تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی اور جب ان کی عوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخل کرتے وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخل کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخل کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخل کریں گے اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانبر ایک ایک نر اور ایک ایک ماتا لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ خلاق ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے اور وہ ان کو لے کر توفان کی لہروں میں چلنے لگی لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آہائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا تو پانی خوشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کو ہی جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لانت اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے تو اس کو بھی نجات دے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ تو ناشائستہ افعال ہے تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور اگر تُو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محسوس کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذابِ علیم پہنچے گا یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری عوم ہی ان سے واضح تھی تو سبر کرو کہ انجام پریزگاروں ہی کا بھلا ہے اور ہم نے آدھ کی طرف ان کے بھائی موت کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری عوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے خدا پر محض وقتان بانتے ہو میری عوم میں اس واضح و نصیحت کا تم سے کچھ صلاح نہیں مانتا میرا صلاح تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں اور اے عوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کی آگے توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے موسطہ خارب میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو وہ بولے اوت تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے محلت نہ دو میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہیں بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے اگر تم روگردانی کروگے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابس آئے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نفسان نہیں کر سکتے میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے اور جب ہمارا حکمِ عذاب آ پہنچا تو ہم نے حود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذابِ شدید سے نجات کی یہ وہی آدھ ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا تو اس دنیا میں بھی لانت ان کے پیچھے لگی رہی اور تیامت کے دن بھی لگی رہے گی دیکھو آدھ نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو خود کی قوم آدھ پر پٹکار ہے اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں عباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے انہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے اب وہ منقطع ہو گئیں کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بولاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے سوالے نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس میں مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا تم تو کفر کی باتوں سے میرا نفصان کرتے ہو اور یہ بھی کہا کہ اے قوم یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی موجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے جرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا مگر انہوں نے اس کی کونچیں کارٹ دالی تو سالے نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو یہ وعدہ ہے کہ چھوٹا نہ ہوگا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے سالے کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے اور جن لوگوں نے سلم کیا تھا ان کو چنگھار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک پھنا ہوا بچڑا لے آئے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے ہم قوم لوت کی طرف ان کے حالات کرنے کو پھیجے گئے ہیں اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یابوں کی خوشخبریں دی اس نے کہا اے ہے میرے بچہ ہوگا میں تو بڑیا ہوں اور یہ میرے میاں کی بڑے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تحجب کرتی ہو اے اہلِ بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوت کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے اے ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں تلنے کا اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے اور لوت کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تہاشا دورتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنی کیا کرتے تھے لوت نے کہا کہ اے قوم یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو کیا تم میں کوئی بھی شائزتہ آدمی نہیں وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو لوت نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط پلے میں پناہ پکڑ سکتا فرشتوں نے کہا کہ لوت ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑھنے والی ہے وہیں اس پر پڑھے گی ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو اُلٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تے بطے یعنی پہ در پہ کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ماب اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں تو تم کو آسو کا حال دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ داؤگے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر لہے گا اور قوم ماب اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھیرو اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باق دادا پونچتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا اور میں نہیں چاہتا کہ جس عمر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اس راہ چاہتا ہوں اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نو کی قوم یا ہوت کی قوم یا صالح کی قوم پر باتے ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر باتے ہو اور لوت کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے انہوں نے کہا کہ شعب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو انہوں نے کہا کہ قوم یا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے میرا پروردگار تو تمہارے سب عامال پر احادہ کیے ہوئے ہیں اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں تم کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوہ کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور چھوٹا کون ہے اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو چنگھار نے آتا بوجا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا یعنی فیراؤن اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ فیراؤن ہی کے حکم پر چلے اور فیراؤن کا حکم درست نہیں تھا وہ قیامت کے دن اپنے قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے اور اس جہان میں بھی لانت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی جو انام ان کو ملا ہے برا ہے یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تحس ہو گیا اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ کسی تکا کی ہوتی ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈھرے عبرت ہے یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اس میں ان کو چلانا اور دھارنا ہوگا اور جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقدے نہیں ہوگی تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم قل جان میں نہ پڑنا یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم اوقاست دینے والے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیضہ کر دیا جاتا اور وہ تو اس سے قبی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے آمال کا پورا پورا بدلہ دے گا بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واضح ہے سو اے پیغمبر جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ طائب ہوئے ہیں طائم رہو اور حد سے تجاوز نہ کرنا وہ تمہارے سب آمال کو دیکھ رہا ہے اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا نہیں تو تمہیں دوزت کی آگ آل پچے گی اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی اور دن کے دونوں سیروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا عاجر ضائع نہیں کرتا تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں غرابی کرنے سے روکتے ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں جوبے ہوئے تھے اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکاروں از راہِ ظلم تباہ کر دے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزق کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیلمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں اور نتیجہ آمال کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے اور تمام امور کا نجو اسی کی طرف ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے الف لام را یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف پھیجا ہے تمہیں ایک نہائیت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فرید کی چال چلیں گے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح خدا تمہیں برگسیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاب پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی اببہ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں کچھ شک نہیں کہ اببہ سرین غلطی پر ہے تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ پھر اببہ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو کسی گہرے کونے میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ اببہ جان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ پھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے گودے ہم اس کے نگہ باندھیں انہوں نے کہا کہ یہ عمر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودکی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے غرص جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کمے میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابباجان ہم تو دورنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسواب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گوہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو اچھا صبر کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کونے کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کیلئے اپنا سختہ گھیجا اس نے کونے میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے وہ بولا صحیح قسمت یہ تو نہائیت حسین لڑکا ہے اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی مادود چند درہموں پر بیچ ڈالا اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام سلیخہ تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیچا بنا لیں اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک سالم لوگ فلاہ نہیں پائیں گے اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے آگے یوسف پیچھے زلیخہ اور عورت نے ان کا کرتہ پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھار ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ پورا ارادہ کرے اس کی اس کی سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عزاب دیا جائے یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اس کے قبلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے جب اس کا کرتہ دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخہ تو اپنے گناہ کی بخشش مان بے شک خطا تیری ہی ہے اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کی دل میں گھر کر گئی ہے ہم دیکھتی ہیں کہ وہ سریح گمراہی میں ہے جب زلیخہ نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محبت مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھوڑی دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے بہار آؤ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ گاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ یہ حسن یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے تب زلیخہ نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے دانے دیتی تھی اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور سرید ہوگا یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بناتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تم اس سے ان کے فریب کو ناہ جائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی چہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیگوکار دیکھتے ہیں یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں جو لوگ خدا پر ایمان نہیں راتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یاقوم کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں شائع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں میرے جیل خانے کے رفیقو بھلا کئی جدہ جدہ آتا اچھے یا اے خدا ہے یکتہ ہو غالب جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں خدا نے ان کی کوئی سنت نازد نہیں کی سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے میرے جیل خانے کے رفیقو تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے جو عمر تم اس سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ خوشے سبز ہیں اور ساتھ خوشک اے سرداروں اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتا اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے متت کے بعد وہ بات یاد آگئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیچئے غرص وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا یوسف اے بڑے سچے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ ساتھ موٹی گائیں کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ خوشے سبز ہیں اور ساتھ سوکھے تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ساتھ سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاتو تو تھوڑے سے غلے کے سواک جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دو پھر اس کے بعد خوشت سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم عیدیات سے رکھ چھوڑو گے پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب میں برسے گا اور لوگ اس میں رسنی چھوڑیں گے یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ جب قاسد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے بے شک میرا پروردگار ان کے مقروں سے خوب واقف ہے بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا سب بولو چھی کہ ہاشا للہ ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی عزیز کی عورت نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیچ پیچے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور خدا خیانت کرنے والوں کے مقروں کو روح براہ نہیں کرتا اور میں اپنے تئی پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنا مساحب خاص بناؤں گا پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے عجل کو ضائع نہیں کرتے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لئے آخرت کا عجل بہت بہتر ہے اور یوسف کے بھائی کنان سے مصر میں غلضہ خریدنے کے لئے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکیں جب یوسف نے ان کے لئے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس دیتے آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماں بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلضہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شریدوں میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب یہ اپنے احر و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ اب باپ جب تک ہم بن یامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لئے غلے کی بندش کر دی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلدہ لائیں اور ہم اس کی نگہ باندھیں یعبوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا سو خدا ہی بہتر نگہ باندھ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جب انہوں نے اپنا سواب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے کہنے لگے اببا ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور اب ہم اپنے اہل و ایال کے لیے پھر غلدہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی لگے بانی کریں گے اور ایک بارے شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلدہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے یعبوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و صالب لے آوگے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بیبس ہو جاؤ تو مجبوری ہے جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعبوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا سامن ہے اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدہ جدہ دروازوں سے داخل ہونا اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا بے شک حکم اسی کا ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توقع کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی ہاں وہ یعبوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حطیتی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو جو سلوک کی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا جب ان کا ثواب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شریدے میں گلاس کر دیا پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والوں تم تو چور ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شکر انعام اور میں اس کا سامن ہوں وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں بولے کہ اگر تم چھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شریعتے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شریعتے سے پہلے ان کے شریعتوں کو دیکھنا شروع کیا پھر اپنے بھائی کے شریعتے میں سے اس کو نکال لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی برنا بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشہد خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہو نے دیا اور کہا کہ تم بڑے بد قماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے وہ کہنے لگے کہ اے عزیز اس کے والد بہت پورے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں یوسف نے کہا کہ خدا پنہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کی سوا کسی اور کو پکڑ لیں ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں جب وہ اس سے ناومید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دے میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں یا خدا میرے لئے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ اببا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کی مطابق آپ سے اس کے لئے آنے کا عہد کیا تھا مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے اور جس بستی میں ہم چہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس فاتلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف ہائے افسوس اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندھو کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے حیل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں بھسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بن یامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا عجر زائع نہیں کرتا وہ بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم غطاکار تھے یوسف نے کہا کہ آج کی دن سے تم پر کچھ احتاب و ملامت نہیں ہے خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے مو پر ڈال دو وہ بینہ ہو جائیں گے اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لیاؤ اور جب قاتلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کی بوڑھا پہک دیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں جب خوش خبری دینے والا آپ پہنچا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پیٹوں نے کہا کہ اببہ ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگئے بے شک ہم خطاکار تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے اور اس وقت یوسف نے کہا اببہ جان یہ میرے اس صاحب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد دال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لائیا بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے وہ دانا اور حکمت والا ہے جب یہ سب باتیں ہونی تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ سنا بھی تو نہیں مانتے یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لئے نصیحت ہے اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں کیا یہ اس بات سے بے خوف ہے کہ ان پر خدا کا عذاب نازد ہو کر ان کو دھام لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے میں خدا کی طرف بناتا ہوں ازلو یہ یقین و برحان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے کیا تم سمجھتے نہیں یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی پھر جسے ہم نے چہا بچا دیا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہ گار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا ان کے قصے میں اقل مندوں کے لیے عبرت ہے یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے علف لام میم راہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتابِ الٰہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتی خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کی تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے پھر ارش پر جا ٹھیرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک ایک میعاد موین تک گردش کر رہا ہے وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریہ پیدا کیے اور ہر طرح کی میعوں کی دو دو قسمیں بنائیں وہی رات کو دن کا نباس پہناتا ہے غور کرنے والوں کیلئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے طرح بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض نیوں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کیلئے بہت سی نشانیاں ہیں اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں دوق ہوں گے اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ آپ اس میں جلتے رہیں گے اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خاصتکار یعنی طالبِ عذاب ہیں حالانکہ ان سے پہلے عذاب باقے ہو چکے ہیں اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو صرف ادایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے وہ دانائے نہاو آشکار ہے سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے کوئی تم میں سے چھپکے سے بات کہے یا بکار کر یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھل لم کھلنا چلے پھرے اس کے نزدیک برابر ہے اس کے آگے اور پیچھے خدا کے جوگیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اور وہی تو ہے جو تم کو درانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل بیدا کرتا ہے اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تصویع تحمید کرتے رہتے ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گراب ہی دیتا ہے اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے سودمند پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے ہیں مگر کچھ شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرح پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے موں تک آ پہنچے حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ خدا پھر ان سے کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں یا اندھیرہ اور اجالہ برابر گو سکتا ہے بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے خدا کیسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے بادا ہے اور وہ یکتہ اور زبردست ہے اسی نے آسمان سمیں برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کی مطابق نالے بہن نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کیلئے آگ میں تباتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوک کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثال بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں مگر نجات کہاں ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا چھکانہ بھی دوزخ ہے اور وہ پوری جگہ ہے بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو انتہ ہے اور سمجھتے تو وہی ہیں جو اقل مند ہیں جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے ہیں اور جن رشتہہ اے قرابت کی جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے آقوت کا گھر ہے یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بی بیوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر رحمت ہو یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور آقوت کا گھر خوب گھر ہے اور جو لوگ خدا سے عید واسف کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ ہے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قدع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسوں پر لانت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں ناظر نہیں ہوئی کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف درستہ دکھاتا ہے یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور امدہ چکانا ہے جس طرح ہم اور پیغمبر بھیج دے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کی سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف لجوع کرتا ہوں اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں تو کیا مومنوں کو اس سے اپنان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے عامال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آپ پہنچے بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخل ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو محلت دی پھر پکڑ دیا سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا تو کیا جو خدا ہر متنفس کے عامال کا نگرہ و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کے تقلید کرتے ہو اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے عذاب یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں پہ رہی ہیں اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں اور کافروں کا انجام دوزخ ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناوں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کی پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے ہر حکم قضا کتاب میں مرکوم ہے خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے آئم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں یا تمہاری متدہ حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب پیجیں تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام عذاب لینا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے گناروں سے کھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا رت کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہتہری چالے چلتے رہے ہیں سوچال تو سب اللہ ہی کی ہے ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ آقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو کہتو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے علف لام را یہ ایک پرنور کتاب ہے اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف دے جاؤ یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف وہ خدا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں گجی چاہتے ہیں یہ لوگ پڑھلے سیرے کی گمراہی میں ہیں اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں آکام خدا کھول کھول کر بتا دے پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریخی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فیراؤن کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیچوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری نڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے انہوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے یعنی نو اور آدھ اور سمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم خدا کے زوا کسی کو نہیں جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہوں پر رکھ دئے کہ خاموش رہو اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تصدیم نہیں کرتے اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو محلت دے وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو تمہارا یہ منشاہ ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے ہم کو بند کر دو تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی موجزہ دکھاؤ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق موجزہ دکھائیں اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے اور اہل توقع کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو حلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش زدی نامراد رہ گیا اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گھلے سے نہیں اتار سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے آمال کی مثال راہ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رعوسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے طفع کر سکتے ہو وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے جب عذاب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا تو آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے اور جو ہی ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے وہ ایسی ہے جیسے پاکی سا درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاقیں آسمان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت حل لاتا اور میوے دیتا ہو اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور نہ پاک بات کی مثال نہ پاک درخت کسی ہے نہ جڑ مستحکم نہ شاقیں بلند زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں خدا مومنوں کے دنوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے حیسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا وہ گھر دوزق ہے سب ناشکری اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو آخر کار تم کو دوزق کی طرف نوٹ کر جانا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ آمال کا سودھا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر سرچ کرتے رہے خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے میں برسایا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ تریہ اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو انعیت کیا اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے عمد کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ گتوں کی پرستش کرنے لگے بچائے رکھ اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا مہربان ہے اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و عدب والے گھر کے پاس لابس آئی ہے اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھے تو لوگوں کے دنوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف چھکے رہے اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کرے اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق ہی نائت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش اے پروردگار میری دعا قبول فرما اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے معباد کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک مولت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دور رہے ہوں گے ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت مولت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب عامال نہیں ہوگا اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھی اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں کو وہ تدبیریں ایسی غزب کی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا بے شک خدا سبردست اور پدلہ لینے والا ہے جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دی جائیں گے اور سب لوگ خدا یگانہ اور زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں چکڑے ہوئے ہیں ان کے کرتے گندکے ہوں گے اور ان کے موہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی یہ اس لیے کہ خدا ہر شخص کو اس کے آمال کا بدلہ دے بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرائیا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہلِ عقل نصیحت پکر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے علف لام را یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں کسی وقت کافر لوگ عرصو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھالے اور فائدے اٹھالے اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہم نے کوئی بستی حالات نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو محلت نہیں ملتی بے شک یہ کتاب نصیحت ہمیں نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کی نگہبان ہیں اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزہ کرتے تھے اس طرح ہم اس تقزیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگے تو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مخمور گو گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کیلئے اس کو سجا دیا اور ہر شیطان راندہ درگا سے اسے محفوظ کر دیا ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیئے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں اور ہم ہی ہوائیں چڑھاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے پھری گئی ہوتی ہیں اور ہم ہی آسمان سے میں برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا وہ بڑا دانا اور خبردار ہے اور ہم نے انسان کو کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کرلوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روپ پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایزا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت پرسے گی اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا کہ تجھے محلت بھی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تُو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤں اور ان کے دلوں میں جو قدرت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیچے ہوئے ہیں نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے ابراہیم کے مہمانوں کا آحوال سنا دو جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا کہ دریے نہیں ہم آپ کو ایک تانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں وہ بولے کہ جب مجھے بڑھا پینیا پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کہے کی خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہو جیئے ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں مگر لوت کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھیرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے پھر جب فرشتے لوت کے گھر گئے تو لوت نے کہا تم تو نعاشنا سے لوگ ہو وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکھ لیں اور خود ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے اور ہم نے لوت کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کار دی جائے گی اور اہل شہر لوت کے پاس خوش خوش دوڑے آئے لوت نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا اور خدا سے درو اور میری بے آبوئی نہ کی جو وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفتاری سے منع نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر لو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدھوش ہو رہے تھے سو ان کو سورج نکلتے نکلتے جنگھار نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پترییاں برسائیں بے شک اس قصے میں اہل فراست کیلئے نشانی ہے اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے بے شک اس میں ایمان لانے والوں کیلئے نشانی ہے اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعب کے لوگ بھی گناہگار تھے تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیلمبروں کی تقصیب کی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے مو پھیرتے رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اتمنان سے رہیں گے تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے اور ہم نے تم کو ساتھ آیتیں جو نماز میں دورا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمدد کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تحصف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور توازوں سے پیش آنا اور کہہ دو کہ میں تو اعلان یا در سنانے والا اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تخصیم کر دیا یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرقوں کا ذرا خیال نہ کرو ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استحضہ کرتے ہیں کافی جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو انقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی تصویح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کیلئے جلدی مت کرو یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا کر ہے وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے دھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ ہی سے ڈرو اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی پر حکمت پیدا کیا اس کی ذات تم کافروں کے شرک سے اونچی ہے اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالد کے بارے میں اعلانیاں چھگڑنے لگا اور چار پائیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض وہ تم کھاتے بھی ہو اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زہمت شاقہ کے بغیر مہنش نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اچھا کر لے جاتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہائی شفقت والا اور مہربان ہے اور اسی نے گھوڑے اور خجر اور گلے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق اور زینت بھی ہیں اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے اور اگر وہ جاتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پائیوں کو چراتے اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کی حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں اور جو ترہ ترہ کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی سب تمہارے زیرے فرمان کر دی نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی گولیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھارتی جری جاتی ہیں اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر لگ دیئے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے اور نہریں اور رستے بنا دیئے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو اور رستوں میں نشانات بنا دیئے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کن نہ سکو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے خدا واطق ہے اور جن لوگوں کو یہ خدا کی سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں وہ لاشے ہیں بے جان ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے تمہارا معبود تو اکیرا خدا ہے تو جو آخر پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں خدا سرور اس کو جانتا ہے وہ خدا سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کی ہی قائدیں ہیں اے پیغمبر ان کو بکنے دو یہ قیامت کے دن اپنے آمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے سن رکھو کہ جو بوجھی اٹھا رہے ہیں برے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہمکاریاں کی تھی تو خدا کا حکم ان کی عمارت کے سکونوں پر آ پہنچا اور چھتوں پر ان کے اوپر سے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آواتے ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی زلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی روزوائی اور برائی ہے ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو مدی و منقات ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے سو دوزت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے اب تکبر کرنے والوں کا برا چھکانہ ہے اور جب پہزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پہزگاروں کا گھر بہت خوب ہے وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے مایسر ہوگا خدا پہزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ کیا یہ کافر اس بات کی منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حب میں عذاب ما پہنچیں اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تو ان کو ان کے عامال کے برے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ تھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا اور مشرق کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام چہراتے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا تو پیغمبروں کی ذمہ خدا کے آحکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور خودوں کی پرستش سے اجتناب کرو تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اگر تم ان کفار کی ہدایت کیلئے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا ہرگز نہیں یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے اور اس لیے کہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہ ہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ دو اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ غور کریں کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بھی غوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ دے وہ خدا کو آجز نہیں کر سکتے یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ دے بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لڑتے رہتے ہیں یعنی خدا کے آگے آجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور خدا نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناو مابود وہی ایک ہے تو مجھ ہی سے ڈڑتے رہو اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے تو تم خدا کے سوا اوروں سے کیوں ڈڑتے ہو اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے جلداتے ہو پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے خدا کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرقوں دنیا میں فائدے اٹھا لو انقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں کافروں خدا کی قسم کے جو تم افترہ کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرستش ہوگی اور یہ لوگ خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا مو غم کی سبب کالا پڑ جاتا ہے اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ انتھوناک ہو جاتا ہے اور اس خبرِ بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گار دے دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہیں جو لوگ آہر پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں شائع ہیں اور خدا کو صفتِ عالی زیب دیتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک محلت دیے جاتا ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ خدا کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود نہ پسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ پکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشاہستہ ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس عمر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور قدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے اور تمہارے لیے چار پائوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیجوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور ان کا رزق کھاتے ہو جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں قدرت خدا کے نشانی ہے اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور انچی انچی چھکریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا اس کے پیر سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہائیت خراب ان کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے اور خدا نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیرت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیرت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا یہ لوگ نعمتِ الہی کے منکر ہیں اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور عورتوں سے تمہارے بیچے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں اور خدا کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں تو لوگوں خدا کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناو صحیح مثالوں کا طریقہ خدا ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سمال تیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن کوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں ہرگز نہیں الحمدللہ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتما کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلد تک کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماں کے شکن سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے اداوہ اور آزا بخشے تاکہ تم شکر کرو کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے گرتے رہتے ہیں ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے چوبائیوں کی کھالوں سے تمہارے لیے دیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام ملاتے ہو اور ان کی ہون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور پرتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غانے بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اصلہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے یہ خدا کی نعمتوں سے واطف ہیں مگر واطف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ اکثر ناشکریں اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو محلت ہی دی جائے گی اور جب مشرق اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے زوا پکارا کرتے تھے تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو چھوٹے ہو اور اس دن خدا کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے اور جو دوفان کو بادہ کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناماقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور جب خدا سے عہد واسق کرو تو اس کو پورا کرو اور جب بکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا زامن مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا اور اپنے قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناو کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکڑا جائے اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزا چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے اور خدا سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو کیونکہ عیفہ عہد کا جو صلاح خدا کے ہاں مقالر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے عامال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے جو شخص نیک عامال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے عامال کا نہایت اچھا سنہ دیں گے اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقلر کرتے ہیں اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے یہ لوگ خدا کے آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو خدا ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے جھوٹ افترہ تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خدا کے آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غذب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا اور اس لیے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہی لوگ ہیں جن کے دنوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے پھر جن لوگوں نے عیزائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نخصان نہیں کیا جائے گا اور خدا ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح عم جین سے بستی تھی ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے عمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزا چکھا دیا اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا سو ان کو عذاب نیا پکڑا اور وہ ظالم تھے بس خدا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے اور جس چیز پر خدا کی سوا کسی اور کا نام پکھارا جائے اس کو بھی ہاں اگر کوئی ناجار ہو جائے تو بشرتے کی گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا تو خدا بخشنے والا مہربان ہے اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلال نہیں ہوگا جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذابِ علیم بہت ہوگا اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے اس کے نعمتوں کے شکر گزار تھے خدا نے ان کو برگسیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دانش اور نیک نصیت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو جو اس کی رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کیلئے بہت اچھا ہے اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے اور ان کے بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو کچھ شک نہیں کہ جو پرحزگار ہے اور جو نیکوکار ہے خدا ان کا مددگار ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اخصہ یعنی پید المقدس تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب انعائد کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کیلئے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوک کے ساتھ گشتی میں سوار کیا تھا بے شک نوک ہمارے شکر گزار بندے تھے اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤگی اور بڑی سرکشی کروگی بس جب پہلے بعد ایک وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیئے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور پیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کسیر بنا دیا اگر تم نیکوکاری کروگے تو اپنی جانوں کیلئے کروگے اور اگر آمالے بد کروگے تو ان کا وعدہ بھی تمہاری جانوں پر ہوگا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے جہروں کو بگاڑ دیں اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بید المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رہن کرے اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کروگے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور انسان جس طرح جلدی سے بھرائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی لوزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور عذاب جانو اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی اور ہم نے ہر انسان کے آمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لڑکا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے جو شخص ادائیت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے حلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواہش پر معمول کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے حلاک کر ڈالا اور ہم نے نوک کے بعد بہت سی امتوں کو حلاک کر ڈالا اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے جو شخص دنیا کے آسودہی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں پھر اس کے لیے جہنم کو چکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا خاص گار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش چکانے لگتی ہے ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے روکی ہوئی نہیں دیکھو ہم نے کس طرح باز کو باز پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور پیکس ہو کر بیچے رہ جاؤ گے اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے گڑھابے کو پہنچ جائیں تو ان کو اُس تک نہ کہنا اور نہ انہیں چھڑکنا اور ان سے بات عدد کے ساتھ کرنا اور اجز و نیاز سے ان کے آگے چھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پربلش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما جو کچھ تمہارے دنوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرہ ہے اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراہ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات گہ دیا کرو اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بدا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ اے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قطل نہ کرنا کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے اور زنہ کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے اور جس جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوہ شریعت اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قضاس میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتحیاب ہے اور یتین کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور اہد کو پورا کرو کہ اہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی اور جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب دول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر دولہ کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارے سے ضرور باز پرس ہوگی اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تُو زمین کو پھار تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبہ ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا ان سوادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزلیک بہت ناپسند ہے اے بغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کیے اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور ترگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گی مشرکو کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی ناما قول بات کہتے ہو اور ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں مگر وہ اس سے اور بھی دک جاتے ہیں کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مالکِ عرش کی طرف لڑنے بڑھنے کے لیے رستہ نکالتے ہیں پاک ہے اور جو کچھ یہ بگواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتباب بہت عالی ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تصویح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تصویح کرتی ہے لیکن تم ان کی تصویح کو نہیں سمجھتے بے شک یہ بردبار اور غفار ہے اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہجاب پر ہجاب کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پڑھا ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں سفل پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگاریں یقتہ کر ذکر کرتے ہو تو وہ بڑک جاتے اور پیچ بھیر کر چل دیتے ہیں یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب سالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسی شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سوئی گمرہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پاسکتے اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر گو سیدھا حجیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے کہہ دو کہ خاتم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تاجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تاریخ کے ساتھ جواب دوگے اور خیال کروگے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد جلبا دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو ان پر تاروغہ بنا کر نہیں بھیجا اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور دعوت کو سبور عنایت کی کہو کہ مشرقو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلاؤ دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کی بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہان سریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا سب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں